نمشکار دوستو ساغت صاحب کا ہمارے چینل میں آج فر سے ہم لے کر کے آئے ہیں ایک مہد پونٹ فاندار پولیٹی کا ٹرک جو کی رافٹ پتی سے فمبندیت ہے تو اگر رافٹ پتی سے فمبندیت جو بھی انوچھید ہیں ان سبھی انوچھیدوں کو آپ کو یاد کرنے میں ابھی تک پرابلم ہو رہی ہے اور آپ لوگ یاد نہیں کر پا رہے ہیں یا یاد کیے ہیں اسے بھول جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی مہد پونٹ فا بھی تھونے والا ہے کیونکہ اس میں ہم رافٹ پتی سے فمبندیت سے بھی انوچھیدوں کے لئے ایک فاندار ٹرک بتانے جا رہے ہیں جو کی آپ لوگوں کو اب ہمیشہ کے لئے یاد رہے گا ٹھیک تو چلیے فرو کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم تھوڑا فی فی بھائی گراؤنڈ بناتے ہیں مان لیتے ہیں کہ پی پی ای ہماری جو ٹرک ہے یہ پی پی ای میں ایک کوئی آدمی ہے اور پی ٹی ایک کوئی دوسرا آدمی ہے اور کیو ایک کوئی تیسرا آدمی ہے اور فی او آئی کیا ہے ایک ہوتل ہے ٹھیک ہے تو کیو جو ہے فی او آئی میں گیا ہوتل میں کیا کرنے ایک کمرہ کھوجنے والا لیڈی پی پی ای اور پی ٹی ای نے یہاں فی او آئی میں کمرے بک کر لیے تھے تو کیو کو جو ہے کافی پریفانی ہو رہی تھی اور کمرے ہوتل میں جو ہے کمرہ نہیں ملا تھا تو کیو نے جو ہے ان دونوں سے ریکویسٹ کیا کہ بھئیہ ایک کمرہ چھوڑ دیتے تھوڑا سا جگہ ہمیں بھی مل جاتا تو ہم بھی رات میں رہ لیتے ٹھیک ہے تو پی پی ای اور پی ٹی ای جو ہے مان گئے ٹھیک ہے اور کیو کے لیے جو ہے فی او آئی میں ایک کمرہ چھوڑ دیے ٹھیک تو اسی پہ ہمارا ایک ٹرک بن گیا ہے کہ پی پی ای اور پی ٹی ای نے کیو کے لیے فی او آئی میں کیا کیا خالی جگہ چھوڑ دیا تو اس پرکار سے آپ کو بس اتنے ہی یاد کرنا ہے اور آپ کو راشپتی سے فن بندید سوارے انوچید یاد ٹھیک ہے پی پی ای اور پی ٹی ای نے کیو کے لیے فی او آئی میں خالی جگہ چھوڑ دیا آپ بھی اس کو لکھئے دو تین چار بار لکھ کر کے پریٹس کریے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو راشپتی سے فن بندید پورا انوچید جرور یاد ہو جائے گا یعنی آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور یاد کرنے کے اچھک ہیں چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر ہمارا ٹرک کیسے کام کرتا ہے اب پہلا جو ہے پی پی ای ایک ایک لیٹر سے ہمارا ایک ایک انوچھیر بننے والا ہے پی ٹی ای اور کیو اور فی او آئی اور خالی جگہ اتنے سے ہی ہمارا پورا ٹرک بننے والا ہے تو ہم لوگ دیکھیں گے پی پی ای اور پی ٹی ای یہ فیریج سے چلے گا تو کہاں سے فرو ہوتا ہے انوچھیر بنن سے فرو ہوتا ہے تو اس کا جو پہلا پی ہے وہ کیا ہو جائے گا پریشیڈنٹ یعنی کہ راشت پتی انوچھیر بنن میں کیا کہا گیا ہے کہ بھارت کا ایک راشت پتی ہوگا اگلے پی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا پاور تو انوچھیر ترپن میں کیا ہے فکتیاں یعنی راشت پتی کی فکتیاں بتائی گئی ہیں اگلے ای کے لیے کیا ہوگا انوچھیر چونگن میں الیکشن الیکشن مطلب چوناؤں کی راشت پتی کا چوناؤں چوناؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے پھر اگلے آتے ہیں پی ٹی ای میں ٹھیک ہے پی ٹی ای تو اس ایک پی کا مطلب کیا ہوگا کی پروسس پروسس مطلب نرواشن کی ریتی ٹھیک ہے کی راشت پتی کا جو چوناؤں ہوتا ہے وہ کس پروسس ہوتا ہے یا کس ریتی سے ہوتا ہے اگلہ دیکھیں گے ٹی تو انوچھے چھپر میں آتا ہے ٹی ٹی مطلب ٹائم پیریڈ تو انوچھے چھپر میں کیا ہے راشت پتی کا کاریکال اگلے آتا ہے ای تو ای سے کیا ہو جاتا ہے الیجبیلٹی فار ری الیکشن یعنی پناہ چونے جانے ہی تو آرہتا تو ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں کوئی ایک بکتی کتنی بھی بار جو ہے وہ راشت پتی بن سکتا ہے جبکہ امریکہ میں کیول کیول دو بار بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو ای ہم نے دیکھا کیا ہو جائے گا الیجبیلٹی فار ری الیکشن یعنی پناہ چونے جانے کی یوگیتہ پھر اب چلے آئیں گے کیو اگلا کیا آئے گا کیو کے لیے تو کیو آتا ہے کیو مطلب کالیفکیفن کالیفکیفن مطلب ارہتائیں کرافت پتی کی ارہتائیں کیا ہوتی ہے کیو کے لیے فی او آئی تو اگلا آئے گا فی تو انوچھے ایک فٹ میں فی ہے فی مطلب کنڈیشن کنڈیشن مطلب سرتیں کی راپت پتی کے لیے کیا کیا سرتیں ہوں گی پھر ہم اگلا دیکھتے ہیں فی او آئی تو انوچھے فارٹ کیا ہے او او مطلب او او مطلب جانتے ہیں فپت تو انوچھے فارٹ میں کیا ہے راپت پتی کے لیے فپت ہے پھر آئی آئی بہت ایمپورٹنٹ انوچھے ایک فٹ میں کیا ہے ایمپیچمنٹ آئی فار ایمپیچمنٹ ایمپیچمنٹ مطلب کیا ہوتا ہے مہا بیوگ کرافت پتی پر مہا بیوگ لگایا جائے گا اگلا کیا ہے خالی جگہ تو انوچھے بہا فٹ میں کیا ہے خالی افتان بڑھنے کا سمیں تو دوستو اس ٹرک کے مادیم سے آپ لوگ بہت ہی افتانی سے یاد کر سکتے ہیں پی پی ای اور پی ٹی ای نے کیو کے لیے فی او آئی میں خالی جگہ چھوڑ دی اب آپ اس کو ایک ایک لیٹر سے فریج سے لکھتے جائیے اور جو ہے انوچھے باؤن سے لے کر کے انوچھے باؤن فر تک بہت ہی افتانی سے آپ کو یہ پورا یاد ہو جائے گا وہ کبھی بھولے گا نہیں اور اس کی ایک خاص بات ہے کہ کنفیوجن دور کرتا ہے اب اسی سے فرماندیت ایک تھوڑا سا اور بفتاریت کرنا چاہیں گے انیچھا بفتار ایک ٹرک آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کیا انیچھا بفتار انیچھا بفتار انوچھے ستر ایک اہتر اور بہتر اور تیہتر تو آپ اس مادہم سے یاد کر سکتے ہیں انیچھا بفتار یعنی ستر ایک اہتر بہتر تیہتر تو آ مطلب آکر سمتاؤں میں راشت پتی کے کرتیوں کا نروہن کون کرتا ہے اوپر راشت پتی کرتا ہے اور اگلا ہے نی انوچھے ایک اہتر میں نی تو راشت پتی اور اوپر راشت پتی کے نرواشن سے سمبندیت یا کوئی بیواد ہوتا ہے تو کیبل کون دیکھتا ہے سپریم کورڈ اور اگلا آتا ہے چھا چھا مطلب چھمادان تو راشت پتی کے چھمادان سے سمبندیت ہے کون انوچھے بہتر اور اگلا کیا آتا ہے بیفتار یعنی انوچھے تیہتر میں کیا ہے سنگ کی کاری پالی کا ستی کا بیفتار جیسے کی وہاں انوچھے ایک سو بانفٹ میں ہے کی راجی کی کاری پالی کا ستی کا بیفتار تو یہ ایک ایڈیسنل ہے انوچھا بیفتار ستر اکتر بہتر تیہتر تو آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں آپ سے اکس مطلب راشت پتی کے کرتوں کا نیروہ نیف سے نیروہ چن سمبندی جو بیباد ہوں گے راشت پتی اور راشت پتی کہاں جائیں گے سپریم کورٹ میں اچھا مطلب دیئے ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ اسے کانپی پر دو تین چھار بار لکھئے اور پریکٹس کریے تاکہ آپ کو بھی ایسے ہی یاد ہو جائے تو دوستوں کیسا لگا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ایک لائک تو جرور کر دیجئے اور ایسے ہی بنے رہیے ہمارے فات کیونکہ اگلا ویڈیو بہت جلد آنے مالا ہے اور پولیٹی فیفر مندی ٹرک ہوگا تو لائک کر دیجئے ہمارے چینل کو اور بنے رہیے ہمارے فات ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد